لیکن مسئلہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم تمام لوگ ایک ہو سکتے ہیں ہم تمام لوگ ایک ہیں پروگرام میں آگے چل کر شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح سبفتگو کی ہے مسئلہ کشمیر پر اس سے میں بات کروں گی لیکن سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ کشمیر ہم شرمندہ ہیں ہم بطور پاکستانی تیری محبت اور وفاؤں کا حق ادا نہیں کر سکیں کشمیر ہم شرمندہ ہیں بطور پاکستانی تیرے ہمدرد اور تیرے دکھ میں شریک نہیں ہو سکے ہیں کشمیر تیرا بچہ بچہ خون میں نہا گیا تیری ماں بہنیں اور بیٹیاں بیوہ ہو گئیں تیرے بزرگوں کا جوان سہارے چھین لیے گئے اور تیرے بچے یتیم ہو گئے صفاق بھارت نے تجھ پر کیا کیا ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے لیکن ہم پاکستانی پسائی مودی سے تعلقات بہتر کرنے کی امید لیے بیٹھے رہے بھارت کے سامنے بچے چلے جاتے رہے کشمیر ہم شرمندہ ہیں بھارت انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے وادی جیل بنا دی گئی ہے ہر وقت کرفیو معمول بن گیا ہے کشمیری بچے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت پابند سلاسل ہے کشمیریوں کو کچلنے اور ان کی تحریک آزادی دبانے کے لیے بھارت ہر وہ طریقہ استعمال کر رہا ہے جس سے انسانیت کا گلہ گھونٹ دیا جائے کشمیر میرے کشمیری بھائیوں بہنوں اور بچوں ہم شرمندہ ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر دنیا بھی خاموش ہے لیکن شرمندہ نہیں ہے پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں تو اٹھایا لیکن ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت نہ کروا سکے حالات کی سنگینی دنیا کو بتائے اور بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کا مو توڑ جواب نہیں دے سکے کشمیری عوام سے موقف کی صحیح ترجمانی کر کے دنیا کے آگے کشمیر میں بھارت کا بھائیانک چہرہ نہیں دکھا سکے اٹھو اگرنا حشر نہیں ہوگا پھر کبھی دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا آگے بڑھتی ہوں میں لیکن شامیر احمد پرشی صاحب دوبارہ گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتی ہوں یہ پہلی اگست کا ہے 1 آگست اور اس میں جو پاکستان کی کنسرنز تھی وہ میں نے ان رائٹنگ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کو چاہے ہیومن رائٹس وائیلیشنز کا تذکرہ تھا چاہے لائن اف کنٹرول کی فائرنگ تھی یا آئینی اصلاحات کی بات کی جا رہی تھی ایبروگیشن کی بات کی جا رہی تھی وہ میں نے پہلی اگست کو لکھ کر ان کو بھیجوا دیا اور میں نے کہا سیکٹری جنرل سے ترخواست کی کہ آپ انٹروین کیجئے اور وہ جو اس وقت جو مٹیریل چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ بنیے اور اپنا کردار ادا کیجئے کیونکہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی قراردادے ہیں جو سارا جس پہ سارا یہ سٹرکچر لیگل جو اس کی جان ہے وہ یہ وہ قراردادے ہیں جس کی بنیاد پر یہ ساری امارت اور ہمارا کیس کھڑا ہے آپ اس پر اپنا رول ادا کیجئے میں نے ان سے درخواست کی پہلی تاریخ کو درخواست کی نہ صرف یہ میرا مراسلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ میرا جو مراسلہ ہے یہ سیکیورٹی کانسل کے ہر میمبر میں تقسیم کیا جائے اور پہلی تاریخ کو میں دیتا ہوں سارا اور پہلی تاریخ کو سیکیورٹی کانسل کے ہر میمبر کو یہ جو میرا پوائنٹ او ویو تھا پاکستان کا پوائنٹ او ویو تھا میرا نہیں پاکستان کا جو پوائنٹ ویو تھا وہ ہر سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر میں تقسیم کیا گیا جو پریزنٹ ہیں جنرل اسیملی کی محترمہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا یعنی کہ اقوام متحدہ کے فلور پر اقوام متحدہ کو بحثیت ادارہ ہم نے پاکستان میں بروقت یہ پانچ تاریخ کو فیصلہ کرتے ہیں اور پہلی تاریخ کو ہم یہ ان کو مراسلہ بھیجتے ہیں یورپین یونین کو تین تاریخ کو ہم یہ مراسلہ بھیجتے ہیں اور یہ فیصلہ پانچ کو ہوتا ہے یہاں چیئمن کشمیر کمیٹی سید فخر امام صاحب تشریف فرباہیں ہم نے بھانپتے ہوئے کہ بھارت کے آزائم کیا ہیں گو وہ اعتراف نہیں کر رہے تھے لیکن میڈیا میں سپیکولیشن اور رپورٹس آ رہی تھی اس قسم کا اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنے چلے ہیں جو نئی ڈیپلائیمنٹ ہو رہی تھی جو نئی کمک ماں بھیجی جا رہی تھی اسے اندازہ ہو رہا تھا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے چنانچہ ہم نے اکتیس جولائی کو شاہ صاحب ریکال اکتیس جولائی کو فوران آفس میں میں نے کشمیر کمیٹی کو دعوت دی اور اس کشمیر کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی وہاں نمائندگی تھی یہ جو حجہ تاثر دیا گیا نہیں لیا گیا تو وہ کشمیر کمیٹی جو آپ کے عوان کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے ایک ایک فرد کو ان کی ہماری تشویش سے وہ آگاہ بھی تھے اور ہمارے موقف سے وہ آگاہ بھی تھے جنابے والا پھر جیسے یہ مسئلہ سامنے آیا فیل فور ہم نے میں نے سیکٹری جنرل اوائی سی سے رابطہ کیا اور ان کو اپنی تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے رسپانڈ کیا اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی پیشلیز آپ کے سامنے ہیں جنابے والا اسی دن ہم نے پی فائف پی فائف کے جو ہمارے یہاں ایمبیسیڈرز ہیں اسلام آباد میں ان کو دفتر خارجہ بھلا کر انہیں پاکستان کی تشویش اور پاکستان کی کنسرن سے آگاہ کیا جنابے والا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ اتنی سنگین نویت کا ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تو پانچ کو یہ صبح فیصلہ ہوتا ہے اور پانچ ہی کو جنابے وزیراعظم کی ہدایت پر پریزیڈنٹ صاحب نے جوائنٹ سیشن کا آرڈر جو ہے پروکلمیشن جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں اور چھے تاریخ کو بحث کا آہاد ہو جاتا ہے اور آج دوسرا دن ہے جس بحث کو آج سمیٹا جا رہا ہے جنابے والا اس جوائنٹ سیشن کا ایک مقصد تھا ایک مقصد ہے اور وہ ہے یک چہتی کا یک سوئی کا پیغام یہ مقصد ہے کہ آج کشبیر کے مظلوم نہتے لوگوں کو پیغام جائے کہ آپ تنہا نہیں ہیں کل بھی پاکستان سیاسی طور پر اخلاقی طور پر قانونی طور پر آپ کے ساتھ تھا اور آج بھی آپ کے ساتھ ہے جنابے والا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو باور کرائیں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جنابے والا آج میرز کر چکا کہ سیول سسائیٹی ہندوستان کے اندر سیول سسائیٹی کے بارے بے پناہ تشویش ہیں وہ تشویش کا اظہار میں پہلے ارز کر چکا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جو ہے پٹیشن کے ذریعے وہاں داخل کر دیا پانچ تاریخ کو یہ فیصلہ آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم غافل تھے نہیں غافل تھے چار تاریخ کو اتوار کے روز چھوٹی کے روز وزیر اعظم ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اگلاس بلاتے ہیں سارے سیول سیز چیف کو بلاتے ہیں بلا کر ان سے مشاورت کرتے ہیں اور مشاورت کے بعد ایک ہماری پریس ریلیز بھی آپ کے سامنے ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے ہم اپنا قومی نکتہ نظر آل سٹیک ہولڈرز کا ایک متفق کا نکتہ نظر جو ہے انٹرناشنل کمیٹی کو بھی بھیگتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو اور کشمیر کے لوگوں کو بھی وہ پیغام ہم پہنچا دیتے ہیں جنابے والا اب ارض یہ ہے کہ ہم نے آپس میں اس مسئلے پر متفق رہنا ہے یہ بہت بڑی تاریخی غفلت ہوگی یہ بہت بڑی تاریخی غفلت ہوگی کہ آج ہم اپنی سیاسی دھڑے بندیوں کا شکار ہو جائیں اپنی سیاسی مسئلتوں کا شکار ہو جائیں اپنے سیاسی ایجنڈاز کو ہم فوقیت دے دیں سچی بات ہے کہ ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں یہ بھی از کرنا چاہوں گا کہ پوری انٹرناشنل کمیونٹی اور پوری کشمیری عوام دیکھ رہی تھی کہ جب کل ڈیبیٹ میں ایک تاتل آ گیا اور تین چار کئی گھنٹے آغاز بھی ہو سکا پروڈکشن آرڈر کی اپنی اہمیت ہے یقیناً ہوگی اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج مسئلہ کشمیر اولیت رکھتا ہے یا پروڈکشن آرڈر کی اہمیت ہے یہ فیصلہ قوم کو کرنا ہے یہ فیصلہ قوم کو کرنا ہے ہمیں اپنی انسانیت ہم نے اپنے ساتھی مفادات سے پالتا جنابے والا ہم مسلمان ہیں ہر مسلمان کا ایک جذبہ ہے عقیدہ ہے جنابے والا حج حج جو ہے نا یہ کوئی فیزیکل ایکسرسائز نہیں ہے یہ ایک ذہنی کیفیت ہے آپ اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں آپ اپنی نفس کو تیار کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں جنابے والا اس سے اگر میں نے ملک کے مفاد کو سامنے لگتے ہوئے واپسی اختیار کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس اہمیت کو بھاکتے ہوئے کہ آج قوم کی توقع ہم سے کیا ہو سکتی ہے جنابے والا اب نہ صرف ہم نے ڈماش کیا چھے تاریخ کو چھے تاریخ کو دوسرا خط اور یہ بھی میرے پاس موجود ہے پہلے ہم لکھتے ہیں ایکشن سے پہلے اور پھر لکھتے ہیں ایکشن کے بعد اور ایکشن کے بعد حوالہ دیتے ہیں ریزولوشن اٹھتیس کا سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن اٹھتیس کا اور اس ریزولوشن کے واضح الفاظ جو ہے وہ اس خط کا حصہ ہے وہ اس خط کا حصہ ہے وہ تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ بنایا ہم نے کہ یہ ہے بھارت یہ ہے تمہارا اصلی چہرہ بھارت یہ ہے تمہاری کمٹمنٹ جس سے تمہاری غافل ہو رہے ہو جس سے تمہاری فرار اختیار کر رہے ہو یہ بھی آج ریکارڈ کا حصہ ہے جنابے والا میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ اس معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے ایک ہائی پارٹ کمیٹھی تشکیل دی ہے جو پولٹیکل لیگل اور ڈیپلمیٹک ایکشنز کے لیے مشاورت کرے گی اور یقینا جو آج آپ کی ڈیبیٹ سی اور آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جنابے والا اس میں میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آج دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد پانچ بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور میں چاہتا ہوں کہ اس عوال کی خدمت میں وہ فیصلے پیش کر دوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اس ہاؤس کی آرہا اور دونوں طرف کے ممبران کے جذبات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کہ پاکستان فیل فور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز وز انڈیا فیل فور ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہم سسپنٹ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ وز انڈیا آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مختلف بائی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں ہم ان کو ایک ایک ارینجمنٹ کو اثر نو اس کا مطالعہ کریں گے اور ان کو ریویو کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ جو کمیٹی ہے یہ ان کو دیکھے گی جنابے والا ہم نے فیصلہ کیا ہے آج کہ پاکستان کے لوگوں کی اور کشبیریوں کی این امنگوں کے مطابق اور پاکستان کے تاریخی موقف کے مطابق کیونکہ آج ہندوستان نے اپنی اس حرکت سے جو وہ کہتے تھے بائی لیٹرلزم کی وہ بات کرتے تھے جب وہاں ٹرمپ نے کہا میڈییشن تو بھارت دکا قبول نہیں جب دنیا کہتی تھی کہ مسئلہ گمبیر ہے اور دو ایٹمی قوتیں ہیں آپس میں ہمسائے ہیں ایٹمی جنگ مشترکہ خودکشی ہے اس کی طرف جا نہیں ہی سکتے کوئی ملٹری سلوشن ہے نہیں تو پھر بائی لیٹرل طریقے سے بات کیجئے اس کے لیے وہ تیار نہیں اور تھرڈ پارٹی فیسلیٹیشن سے بھی وہ اشتناب کرتے ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں اور یہ بھی تاریخ کی بات ہے کہ پانچ تاریخ کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے وہ بہتر کے سملا اگریمنٹ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے اس اگریمنٹ میں یہ تیہ تھا کہ ہم اپنی چیزوں کو بائی لیٹرلی آگے بڑھائیں گے لیکن انہوں نے یونی لیٹرل ایکشن لے کر سملا اگریمنٹ کی روح اور سملا اگریمنٹ کی جو اصل سپریٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے جنابے والا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ اب اثر نو اثر نو انہوں نے سب چیز کھول دی ہے آج انہوں نے پرانی حدود قیود سے پاکستان کو اگر آزاد کیا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ قوم پاکستانی قوم اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے جنابے والا اور اس سلسلے میں ہم نے کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران میں سے ایک ممبر ایسا ہے جو ہمارا ایک پرانا سٹیڈیجک حلیف بھی ہے چین چین کے ساتھ ہماری کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں ہو چکی ہیں اور آگے میں نے ریکویسٹ کی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ریزولوشن کے بعد آئی مائٹ ڈیجنگ ٹو فردر کنسلٹ ویڈ دی لیڈرشپ آئینا اور پانچوہ فیصلہ جو ہم نے کیا ہے آج نیشنل سیکریٹی کمیٹی نے اور میں سیوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور جیسے ایک دوست نے یہاں کہا کہ اس سال چودہ آگست کو پوری پاکستانی قوم پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ چودہ آگست کشمیریوں کے ساتھ پیسیت یک جہتی کا دن منائے گی ہم اپنی آزادی کا دن ان کی خود ارادیت کی جذبہ اور تحقیق کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں اور ایک زباہ ہو کر آزاد کشمیر مقبودہ کشمیر پاکستان کا گلی گلی کچا کچا کریا کریا ایک آواز اٹھے گی کہ کشمیر بنے گا پاکستان اگر آپ سب اس بات سے متفق ہیں تو پھر میں کہتا ہوں اگر آپ اس ریزولوشن سے متفق ہیں تو پھر شرم آئیے گا نہیں ملکہ کہیے کشمیر بنے گا پاکستانی کشمیر بنے گا انشاءاللہ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ تاریخ کو جو ہندوستان کا یومِ ازادی ہوتا ہے اس کو یومِ سیاہ کے طور پر منایا جائے گا جنابے والا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا موزرز ممبران یہ ایوالونگ سیچوئیشن ہے یہ ایوالونگ سیچوئیشن ہے ابھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب کرفیو کی نوبت ختم ہوگی جب یہ یہ جو ظلم کی چادر ہے یہ لپیٹھی جائے گی تو کتنا ایتنک کلنزنگ یا جینوسائیڈ کا خطرہ ہے کتنے نہتے مظلوموں کو بچوں کو شہید کیا جائے گا جیسے چار سالہ بچے کو جو ہے وہ کسٹر بوم سے شہید کیا گیا لائن اف کنٹرول کے اس پار ہماری طرف جنابے والا اس ایوالونگ سیچوئیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آپ کو باخبر بھی رکھیں گے اور آپ سے گاہے بگاہے مشاورت بھی چاہیں گے کیونکہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتی ہے اور اسے ہی جمہوریت کہتے ہیں اسے ہی جمہوری سوچ کہتے ہیں شکریہ جناب سید پخر امام صاحب پانچ اگست کے بھارت کے مضموم اقدام کے بعد کل سے یہ جوائنٹ سیشن جاری ہے پارلمنٹ کا سینٹ کا اور جو صورتحال ہمیں کل دیکھنی چاہیے تھی وہ آج جا کے ملی ہے وہ میسج جو ہمیں دنیا کو دینا تھا جو ہمیں کشمیر کو دینا تھا اور جو خاص طور پر ہمیں بھارت کو دینا تھا وہ آج میسج ڈیلیور ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے وہ چاہے شاہ محمود قریشی صاحب بات کریں وہ چاہے فواد چودری صاحب بات کریں چاہے رضربانی صاحب بات کریں تو جو میسج دیا گیا ہے جو اقدامات پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کشمیریوں کی حمایت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ بھارت نے جو کچھ کیا ہے اس کا موت توڑ جواب دینے کے لیے آج وہ میسج جس طرح ڈیلیور ہونا چاہیے تھا اسی طرح ڈیلیور ہوا ہے خالد عظیم صاحب ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب شاہ محمود قریشی نے جس طرح سے بات کیا ہے پورے پارلیمنٹ کے سب سے پہلے انہوں نے شکریہ اس بات پر ادا کیا ہے کہ ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک معاملہ کشمیر کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہم متحد ہیں بھی متحد ہو بھی سکتے ہیں دنیا کو میسج پہنچا بھی سکتے ہیں کشمیر کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں خالد صاحب دیکھیں نہیں کوئی پاکستانی کشمیر کاز کے ساتھ غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی بلیم گیم ہونی بھی نہیں چاہیے ہمیں پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جب کشمیر کا کشمیر کا معاملہ آئے گا تو ہمارا بڑے سا بڑا مخالف جو مقامی پالیٹکس میں ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ ہماری اس لیے مجبوری ہے کہ کشمیر کو واقعاً ہر پاکستانی پاکستان کی شارک سمجھتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ دن رسی فکر میں غلطا ہے اس کا عمل کمزور ہو سکتا ہے لیکن ان کی سوچ اس کے بارے میں جو ہے وہ بلکل ایک جیسی ہے سب سے بڑی بات کرن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس سارے اپیسوڈ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر بائی لیٹرلزم کے اس سہر سے نکل کے وہ جو ایک ٹریپ جس میں اس نے انڈیا نے ہمیں انیس سو چوہتر سے یعنی پچھلے پینتالیس سال سے جس میں اس نے ہمیں جکڑ رکھا تھا اس سے پاکستان نکل آیا ہے اور اللہ کرے کہ ہم پلٹ کے اس کو کبھی بھی بائی لیٹرلزم کی طرف لے کے نہ جائیں اور اس کو جو انٹرنیشنل فورم پر اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے میرے نزدیک آج کا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے باقی ساری چیزیں اس جانب پیش رفت کے لیے اقدامات ضروری ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے بائی لیٹرلزم کا معاملہ ختم کر دیا ہے وہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے خاص طور پر کشمیر کے معاملے پر اور دوبارہ ایک مرتبہ سلامتی کانسل کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ یہ پینڈنگ ہے یہ ایجنڈا آج تک اس کو وہاں سے ختم نہیں کیا گیا یہ ٹھیک ہے کہ 1974 کے بعد ہم بائی لیٹرلزم کی بات کرتے رہے ہیں مختلف آپشنز کی بات کرتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ میرا تو ذاتی طور پر وہ جو خون ہے وہ بھی جوش مار رہا ہے آج جب وزیر خارجہ نے وہاں پہ یہ نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ یہ وہ اصل چیز ہے جس کی طرف ہمیں پلٹنے چاہیے تھا ہم مختلف آپشنز میں غور کر رہے ہیں اور ایسے مغالتوں میں مبتلا کر رہے ہیں کشمیری قوم کو کبھی چناب فارمولا لے کے آ رہے ہیں کبھی فاروق کٹھواری کا فارمولا ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کبھی پرویز مشرب صاحب کا فارمولا اور تو اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک مرلے پہ ہمارے موجودہ پرائیم نیسٹر جو ہے وہ بھی جذبات کی روح میں بے گئے مسئلے کے حال کے لیے نیک نیچی سے انہوں نے بات کی ہوگی لیکن وہ ایک غلط بات تھی کہ کشمیر کو تین اسوں میں تقسیم کر دیا جانا چاہیے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یکسوئی ہے اور یہ واقعتا ہم اصل مسئلہ ہے کشمیر کی طرف جہاں ہم پلٹنا چاہیے تھا وہاں ہم اس کی طرف پلٹ کے گئے ہیں اور اس پہ پاکستان کو فرم رہنا چاہیے قومی اسمبلی میں قراردات پیش کریں شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہے اس وقت پہلے وہ منظر آپ کو دکھا دیتی ہوں سمجھتے ہیں ویدیو کیا جنوی ویدیو سیاری نیوزی بھی جنوی میری شکریہ اور شامل رجوعہ احساسا ہے کہ اس کی طرف دیکھ بلا دیکھنے کی طرح کی طرح دیکھنے کی تاہی اس کے لیے لوگا کوامل شرط برناماؤل من طرف تحرم روچھاً لایکم شرط بھی قرص وقت جنگ سوری نسکیوری گناتی ہے سریعا کے لیے لیے جنگ سوری کشمی تعلید کہ اس کی طلاح کی مجھ سے ایک صلید سوری جنگ سوری کشم کشمی بھی میں موسیقی 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 در موسیقی وستمیدیٰ ویڈای نیز قامت پانیر بینجا تحرمی آمود کی مسلم کی ریکی حقین باست ویڈای مستمیدیہ اما تحتمید بینجام علاقات کا جانب 300 مظام خطاب دیوڈای ویڈای ریسول آمود کی قامت بینجا رحیث من بینجا اور محوری محورن را emitیر انفرار لحود کے لئے تمام بینجا اور بینجا حالتی منی جنوب را بینجا حالتی را فإنسان انفرار لحول پاسی رے لیدیوڈیو خارج اور پاکستان کے لئے اچھتا جانے جاؤیاں ایوک کے لئے ایوک کے لئے ایوک کے لئے ایوک کیا ایوک کے لئے ایوک کے لئے ایوک کیا ایوک کے لئے ایوک کیا ایوک کیا ایوک کے لئے ایوک کیا ایوک کیا ایوک کے لئے ایوک کیا ایوک کے لئے ایوک کیا ایوک کے لئے ایوک کے لئے ایوک کیا ایوک کے لئے ایوک کے لئے ایوک کیا ایوک کیا ایوک کے لئے ایوک ایوک کے لئے ایوک ایوک کے لئے ایوک کیا اور ان کا خیال تھا کہ ان کے آتے ہی جو ہے مشلہ کشمیر حد ہو جائے گا لیکن اس کا ریسی پروکیٹ کیا ہوا اس کے ریسی پروکیٹ لی انہوں نے ہمیں بہت ایزی لیا ہے شاید انہوں نے جو جرت کی ہماری فضائی حدود میں گھسنے کی اور اس کے بعد ان کو جواب ملا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ سلامتی کاؤنسل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی ہمیں دوبارہ سے اپنے آپ کو ر الائن کرنا ہوگا دوبارہ سے دیکھا جانا ہوگا کہ کیا ہماری دوستی کی بات کو ہماری امن کی بات کو جو ہے وہ غلط طریقے سے انٹرپرٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے انڈیا کے طرف سے اور ہماری امن کی بات کو وہ ہماری کمزوری شاید نہیں سمجھ رہے ہوں تو اس باتوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور جہاں پاکستان کی اور کشمیر کی بات آئے گی اپوزیشن ایک ذمہ دار اپوزیشن کی طرح ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی بلکہ آگے کھڑی ہوگی اور ہمیں کہیں پر بھی وہ اپوزیشن جو ہم نے فیس کی تھی وہ اپوزیشن امران خان صاحب کو فیس نہیں کرنے پڑے گی بلکل ٹھیک ہے اس میں بخاری صاحبہ ساتھی موجود رہے گا غزنفر صاحب جو اقدامات پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو نقاط بتائے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارت سے صفارتی تعلقات موطل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزلیشن ہماری جانب سے سامنے آئی ہے بھ ایک چیز تو پہلے کونسپٹ میں یہ کلیر کر لیں کہ یہ جو آرٹیکل تین سو سکتر تھرٹی فائف ایک و جینل کرنے کی بات کی گئی ہے یہ صرف ان دو مہینوں میں تین مہینوں میں چار مہینوں کی کوشش نہیں ہے یہ جب لاس ٹائم الیکشن لڑا تھا نریندر موزی نے تو اس نے اپنے منڈیٹ میں الیکشن مینیفیسٹوں میں یہ لکھ دیا تھا تو آج یہ کونسپٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایک رات پہ کل موزی صاحب نے کام کر دیا تو یہ جو چیزیں تھی یہ ہو رہی تھی اور اس سے پہلے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات رہے کیا کبھی بھی دوستانہ نہیں رہے پاکستان تو بہت دفعہ سیکٹری لیول ٹاکس کی بات کرتا رہا اور بہت چیزیں ہوئی لیکن کبھی بھارت کی طرف سے وہ ریسی پرکیٹ نہیں کیا گیا بلکہ پشنے پانچ سالوں میں تو روز آنا پاکستان کی لائن اف کنٹرول پہ فائر ہوتا تھا اور دبا کے فائر ہوتا تھا عید پہ بھی فائر ہوتا تھا بکرہ عید پہ بھی فائر ہوتا تھا اور کنسسٹنٹلی ہوتا تھا تو موزی اورینٹڈ نہیں تھا آج نہیں آج سے پانچ سال پہلے بھی اورینٹڈ نہیں تھا اب یہاں پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جن کا وقت نہیں ہے لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اور جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کو بغیر من و ان اور بغیر تاریخ کا حوالہ دیے ہوئے اس چیز کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان نے جتنے بھی جیسچر دکھائے ابھی نندن کا جیسچر ہو یا آپ نے اپنا کرتار پورا بورڈر کھولنے کا جیسچر ہو اس کا جواب پوزیٹیو نہیں آیا بیلنس آف ٹریڈ بھی آپ نے جب شروع کیا اور دس سال سے بیلنس آف ٹریڈ انڈیا کے ساتھ چل رہی تھی تو بیلنس آف ٹریڈ ہمیشہ انڈیا کی فیور میں رہا ہماری فیور میں کبھی نہیں ہوا اور آخر انہوں نے کہا ہم تو ٹیماتر بھی نہیں بھیجیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو فیصلے کیے گئے ہیں اور اس میں میں تو کہتا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ب ڈیپلومیٹک لیول آپ ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک ڈیپلومیسی میں جو آپ بائیلیٹرلیلیشن میں جو آپ کے اپنا ایمبیشنل لیول کے تعلور کو ختم کرے جب ان دیار نوٹ ریڈی تو ہیر تو یو تو آپ دنیا کی طرف جائیں نا جیسے پہلے خالد صاحب بھی کہتا ہے کہ آپ کو بائیلیٹرلیلیشن میں جو پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جو بھارتی سفیر ہے اسے واپس بھگا دینا چاہیے بھیج دینا چاہیے میں یہ کہتا ہوں بھگائیں نا بھگائیں نا ایک ڈیپلومیسی کے ذریعے کام کریں لیکن یہ ہے کہ بائیلیٹرلیزم سے نکلنا پڑے گا اب آپ کو اور شملہ مائدہ کی آخری شک یہ کہتی ہے کہ جی اگر یہ مسئلہ آپ سے بائیلیٹرلیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو ایٹل بھی ڈیسائیڈ اگر انڈر ڈی یو این منڈیٹ تو یو این منڈیٹ پہ ہمیں جانا پڑے گا اور اس کے لیے جو اقدامات جترے بھی کرنے چاہیے بلکہ ابھی تو ہمیں ہیومن رائٹس واج جو ہے یا ہمیں جو جنیوہ میں جو ہیڈکوارٹر ہے ہیومن رائٹس کا جو جہاں پہ اس چیز کے قسم کے ان کے اوپر بھی وفود بھید کے وہاں بھی یہ جو گراس ابھی جو ایٹرو سیٹیز ہونے جا رہی ہیں یہ جو اٹھتر یا اٹھتیز ازار فوج گئی ہے اس دل لوگوں کو مارنا ہے عورتوں کی اسمت دری کرنی ہے بچوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھنا ہے کشمیر کو یہ انٹیسپیٹ کریں آج اور اس کے اوپر کونسنٹیٹ کریں ٹھیک ہے غزنفر صاحب جو بات آپ نے کی شاہد امین صاحب آپ کی جانبی بات لے کر جاؤں گی فواد چودری صاحب نے جس طرح سے کہا سفیر کے حوالے سے جو ہم نے بات کیا ہے کتنا درست یہ مطالبہ ہے اس پر کتنا جلدی فوری طور پر عمل ہونا چاہیے دیکھئے ڈپلومیٹک تعلقات جو ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک لائن آف کمیونکیشن ہوتی ہے دو حکومتوں کے درمیان اگر آپ لائن آف کمیونکیشن کو توڑ دیں گے تو ظاہر ہے آپ کو دشواریاں ہوں گی ان کو بھی ہوں گی ہمیں بھی ہوں گی پھر اگر آپ کے تعلقات ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہوں گے تو مثال کے طور پر ہم جاپان کے ذریعے سے انڈیا کو پیغام بھیجیں گے اور وہ ہمیں سوڈزلنٹ کے ذریعے سے پیغام بھیجیں گے وہ بہتر ہے کہ براہ راست بات چیت کرنی بہتر ہے ہمارے پاس مثالیں ہیں کیوبن کرائسس تھا سکسٹی ٹو کا جبکہ سوویٹ یونین اور یوئیس سے بلکل جنگ کے قریب آگئے تھے لیکن سفارتی تعلق ہمیشہ قائم رکھا گیا اور اسی کے ذریعے سے کرائسس کو روکا گیا تو گویا ڈپلومیٹک ریلیشن کو توڑنا جو ہے وہ ایک اقلمندی کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ ایک رسم کا ایکٹ آف ڈیسپریشن ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ کاٹنے والی بات ہوتی ہے اس لیے ہمارا یہ فیصلہ صحیح ہے کہ آپ ہائی کمیشنر کو باپس بلا لیں لیکن ڈپلومیٹک لنکس یعنی ہمارا انڈیا میں ایک ایکٹنگ امبیسٹر ہوگا ایک اسلام آباد میں انڈیا کا ایکٹنگ امبیسٹر ہوگا اور ڈپلومیٹک کمیونکیشن کا رستہ کھولا رہے گا باقی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے جو فیصلے کیے ہیں بڑے متوازن ہیں بیلنس ہیں حالات کو دیکھ کے کیے گئے ہیں ٹریڈ کو رکنے کی بات جو ہے یہ صحیح ہے کہ ٹریڈ میں دونوں سائٹ کا فائدہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ انڈیا پاکستان کو زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں تو اس لیے اگر ٹریڈ کو رکا جاتا ہے تو میں رہا سمجھتا ہوں اس میں انڈیا کا زیادہ نوستان ہے ہمیں ایک اور بھی خدم اٹھانا چاہیے تھا جو غالباً اٹھائیں گے کہ ائر سپیس کو بھی بند کریں کیونکہ ائر سپیس کا بھی زیادہ فائدہ انڈیا کو ہے اور ہمیں کم ہے تو اگرچہ ان چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکرم کا متوازن پالیسی رکھنی شاہیے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت اتنے جذبات بڑے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جنگ کر دو کوئی کہتا ہے غزوہ ہند شروع ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کی جاتے ہیں قومی فیصلے جو ہیں آمن کے اور جنگ کے بہت تھنڈے دل کے ساتھ کیے جاتے ہیں جذبات میں بہ کے اور نارے لگا کے نہیں کیے جاتے ہیں شاہید امین صاحب جو ائر سپیس کے آپ نے بات کے تین مہینہ دس دن کے لیے جو بند رکھی تھی تو یومیا چودہ لاکھ پانچ ہزار بھارتی روپیز میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا تو یہ آپ نے ایک سیچ سجیشن دیا اور یقیناً اس پہ سوچا بھی جا رہا ہوگا خالد عظیم صاحب شاہید امین صاحب کی اس بات سے آپ متفق ہیں کہ سفارتی تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیا ابھی بھی ہم امید رکھیں کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کر لیں گے کشمیر کے معاملے کے بعد کیا ابھی بھی امید رکھنا باقی رہ جاتی ہے پھر سر دیکھیں اچھے تعلقات تو نہیں ہوں گے لیکن میں شاہید امین صاحب کی اس بات کو اس حد تک انڈوس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اتجاج بھی کرنا ہے مثال کے طور پر جو دو دن پہلے آپ کو ڈیمارکر دینا پڑا اگر وہ یہاں پہ ان کا کوئی سفارتی نمہندہ یا کوئی سفارتی مشن موجود نہیں ہوگا تو وہ آپ بھرائی راست نہیں دے سکتے دے سکتے اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی ایسے معاملات ہیں جس میں کوئی انتباہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی آپ کو کوئی سفارتی چینل لینا پڑتا ہے لیکن ہمیں اس سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے یہ بالکل درست ہے کہ سفیر کی حد تک یہ معاملہ یعنی آئی کمیشنر کی حد تک اگر ہم نے یہ ختم کیا ہے تو اس سے ہم نے اپنے جو ڈسپلئیر ہے وہ ریکارڈ کر دیا ہے اور یقینی طور پہ وہ ونڈو بھی ہم نے اوپن رکھی ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بائی لیٹرلزم نے آج تک ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہمارے پینتالیس سال کھا گیا یہ بائی لیٹرلزم وہ جو انٹرنیشنل مسئلے کے طور پہ اس نے چھبی سال گزارے ہیں مسئلہ کشمیر نے اور اس کے بعد بائی لیٹرلزم کے ٹریپ میں ہم آئے اور اس سے ہمیں نکلنے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پینتالیس سال لگے ہیں اب ہمارا وقت یہ ہے کہ ہم اس کو اس معاملے کو جو ہے وہ ختم نہ ہونے دیں انٹرنیشنل فورم کو متحرک کریں جہاں جہاں کہیں پاکستان کی امپارڈنس ہے ضرورت ہے جن لوگوں کو ان کو باور کرائیں کہ ہم آپ کی ضرورت کے آوالے سے تمام کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ کو بھی ہمارے لیے یہ کرنا ہوگا اور یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے اور اس میں پاکستان کے پاس ایک کیس ہے کہ یہ جو فلیش پوائنٹ ہے کشمیر کا اگر یہ مسئلہ ریزولڈ نہیں ہوگا تو اس کے بعد اس بات کا خطرہ موجود رہے گا کہ یہاں پہ کسی وقت بھی خوفناک قسم کی جنگ چھٹ سکتی ہے اور یہ بات بار بار ہم کہہ بھی چکے ہیں جس کا اندیا کل وزیراعظم صاحب بھی دے چکے ہیں خالد عزیم صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ پارلمنٹیرینز جو خطاب کر رہے ہیں جو تقریرے کر رہے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں تو وہ صرف تقریر تک یا گفتگو تک محدود نہ ہو اب ہم اس پر عمل اور رد عمل بھی آگے دیکھیں اس میں بخاری صاحبہ مختلف پارلمنٹیرینز گفتگو کر رہے تھے مشاہد اللہ صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے گفتگو میں وزیراعظم صاحب سے شکایت ہو کہ امبال لگائے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں آپ ان سے مشورہ لیں جن سے مشورے لیتے رہیں اور اگر آپ کو جاننا ہی تھا تو آپ کوٹ لک پر چلے جاتے یا زرداری صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھ لیتے تو بجائے اس کے کہ یہ فیرستیں دے دیتے شکایت کے مشاہد اللہ صاحب موجود تو تھے اسی وقت تھی سجیشن دے دیتے کہ کیا کیا جا سکتا تھا تو ان کی گفتگو سے بہرہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر خطاب کر رہے ہیں عزمہ صاحبہ یہ آپ کا نظریہ ہے کرن آپ کا دیکھنے کا انداز ہے ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ جب لیڈر آف دو ہاؤس جو ہیں وہ تقریر کرنے کے بعد جب لیڈر آف دو آپوزیشن تقریر کر رہے تھے تو بیٹھے بیٹھے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ عجیب سے کہنا نہیں چاہیے بھٹا عورتوں کی طرح وہ اشارے کر کے تانہ بازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ بھی کسی طور پر مناسب نہیں تھا پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ پارلمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھئے میں نے کہا کہ ہماری بہت تلخ تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو وزیراعظم کے طور کے اوپر ہم اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے اور ہماری اس کے اوپر بہت بڑی ایک فنومنہ ہے جس کا ذکر بھی مشاہد اللہ خان صاحب نے کیا لیکن میں یہاں پر جو امپورٹن بات کرنا چاہتی ہوں جو ہماری جو کنسرن ہے میرا اس وقت ایزے پاکستانی اور ایک کشمیری جو ہمارے اس وقت جن مسائل کا شکار ہیں ان کے اوپر دیکھتے ہوئے میرا کنسرن یہ ہے کہ اس وقت ہم صفارتی طور پر کہاں کھڑے ہیں مجھے افسوس یہ ہے کہ جو سالس صاحب ہیں جنہوں نے یہ سالس بن کے یہ ایک بات کی جس کے بعد آپ کو پتا ہے چند منٹ کے اندر انڈیا نے وہ جو ہے ریجیکٹ بھی کر دیا اس کے بعد پتہ نہیں شاید اسی کا اسی کا ردعمل ہے شاید یہ جو اب انڈیا نے چند دنوں میں کر دیا اور یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ مودی کو پچھلے پانچ سال میں تو یہ حمد نہیں ہوئی یہ سب کرنے کی اور یہ پانچ مہینے ہوئے ہیں اس کو آئے وے اور اس نے آتے ہی یہ کارنامس اور انجام دے دیا تو یہ بہت سارے کنسرن ہیں صفارتی طور پر دیکھئے کہ یو اے جن کے ولی حید کی گاڑی بھی چلا رہے تھے وزیراعظم صاحب بہت خوشی خوشی وہ انہوں نے بھی کہہ دیا اس میں مخاری صاحبہ کتا کتا کلامی کی میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے لیکن آپ نے کہا یہ پانچ مہینے کے حکومت میں کر دیا تو ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے الیکشن میں ان کا تو منفیسٹو تھا یہ انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا اور جس کے بعد ایک مکمل پلانک کے بعد یہ کام ہوا ہے آپ انڈورس کر رہے ہیں آپ انڈورس کر رہے ہیں میرے پوائنٹ کو یہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ ریاکشن آیا ہے سالسی کے کردار کی بات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ریاکشن آیا ہے فوری طور پر تو میں اس پر بات کر رہی ہوں کہ یہ فوری طور پر نہیں ہوا ہے یہ پرپر پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے گزاری سن لیجے مجھے چھوڑیے میں کیا کہہ رہی ہوں ہمارے وزیرے جو خارجہ ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہمیں معلومات تھی کہ اس کے بارے میں یہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ بالکل درست ہے کہ نظر آرہا تھا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جب خارجہ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے چوبیس گھنٹے میں یہ کیسے کر لیا تو مجھے کیا پتا ہوگا کیسے کر لیا لیکن میرا تنسان یہ ہے کہ کسی بھی اہم جو ملک ہے وہ ہمسایہ ملک ہو یا کوئی دوسرے ممالک ہو ان کی طرف سے وہ سپورٹ ہمیں نہیں ملی ہے اور کبھی بھی نہیں ملی بائدوئے کشمیر کے ایشو کے اوپر جب آپ اوائیسی کے اجلاس بھی ہوتا ہے یا آپ کی ایمپورٹن میٹنگز ہوتی ہیں اعلامیہ کے اندر سے کشمیر کا ذکری نکال دیا جاتا ہے اور یہ پاکستان کو اس لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو ہمیں ریالائن کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے ہمارے معاملات کیوں بگڑتے چلے جا رہے ہیں عزمہ صاحبہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو میں آپ کی بات سے سمجھ پاہی ہوں کہ سفارتی معاملات سپری طور پر ناقابل برداشت ہے ہمارے لیے عزمہ صاحبہ میں آپ کی بات سے جو سمجھ سکی ہوں آپ کی کہنا چاہ رہی ہیں کہ سفارتی معاملات پر ہم کمزور ہیں جس کی وجہ سے اندیا یہ اقدام کر پایا غزنفر صاحب آغاز میں آپ نے بات ہی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں میں صرف جو الیوریٹ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انڈیا نے یہ جرت کی ہے اس معاملے کو ستر سال سے نہیں کر سکے اس نے یہ جرت کی ہے پانچ ماہ میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے پہلی بات اور دوسری بات اس معاملے کے بعد سفارتی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ ہم وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی اور جس طرح سے اسلامی ممالک کو یا ہمان سایا ممالک کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا وہ کھڑے نہیں ہوئے جس میں میں نے بہت کنسانز ہے ٹھیک ہے یعنی وہی بات جو بات میں کر رہی ہوں تو غزنفر صاحب یہی یہی مسئلہ ہے سفارتی سطح پر ہم اس طرح سے کشمیر کا مدہ نہیں بیان کر پائے یا پھر ہمارے ساتھ جو مسلم برادری نے کھڑے ہونا تھا کشمیر کے معاملے پر نہیں ہو پایا جس کا فائدہ بھارت نے اٹھایا دیکھیں اگر تو یہ سمجھتے ہیں آپ کے بھارت نے اس لیے دو سو تین سو پچھتر گو تین سو ستر گو ختم کیا ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں تو ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں آپ یہ دیکھئے کہ بھارت کے اندر اب تک جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اس میں بی جے پی کی جب حکومت رہی تو وہ کس طرح کی حکومت تھی جو واجپائی صاحب جب رہے یا اس سے پہلے جو لوگ رہے وہ ایکسٹریمیس سیفرون اندتوائی ٹروریسٹ لوگ نہیں تھے وہ موڈریٹ لوگ تھے اور وہ انہوں نے کبھی جنگ کی بات کم کی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات چاہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تعلقات یہ جو حکومت آئی ہے اس میں کوئی کلچر ہی نہیں سمجھ رہا یہ ہی نہیں سمجھ رہے کہ موزی آدمی کس قسم کا ہے یا امید شاہ کس قسم کا آدمی ہے یا عجید کمار ڈیویل جو پاکستان میں آکے ہمارے پرائیم میسٹر صاحب کے ڈائنگ روم میں بیٹھا تھا وہ کس قسم کا آدمی ہے یہ تو سمجھئے کہ کس قسم کی حکومت ہے تب آپ سمجھیں گے کہ پاکستان کو بلیم کریں گے یا انڈیا کے اندر جا کے دیکھیں گے انڈیا میں جھانک کے دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں وہاں پہ ایک ہندوتوست سیفرون ٹیرزم کی لاسٹ حکومت میں کسی حکومت میں جب من مہون سنگھ کی حکومت تھی من مہون سنگھ نے کیا کہا تھا انڈیا میں تو یہ ہو رہا ہے کہ اکدی جو ہیں وہ اکند بھارت کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں اور مزید بھی پورا کریں گے لیکن پاکستان میں یہ نعرہ لگ چکا ہے لگ رہا ہے اور آخری دم تک لگے گا کہ کشمیر انشاءاللہ بنے گا پاکستان کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حانی کے بعد موسیقی